اسلام علیکم میں ہوں سادیت حسن آپ میرا یوٹیو چینل دیکھ رہے ہیں پی سی بی کے اندر کپتانی کے حوالے سے اور ٹیم کی یونٹی کے حوالے سے خاص طور پر بابر آزم اور شاہنشاہ آفریدی کا جو ایک دوسرے سے رویہ ہے اور ایک دوسرے سے جو دوستی خراب ہوئی ہے اس حوالے سے جو کچھ بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بظاہر خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بابر آزم اور شاہنشاہ آفریدی کی باتچیت دوستی یا پھر ایک طرح سے ٹیم کا کمبینیشن کے اندر ایک دوسرے سے بات کرنے والا رویہ جو ہے اس کو برقراب رکھنے کے لیے کوششیں کی گئیں تھیں پی سی بی کی جانب سے اس کے اندر دو سابق کپتان جو ہیں ان کو ڈالا گیا تھا اور بابر آزم سے ملاقات کے لیے اور شاہنشاہ آفریدی کو ایک جگہ بٹھا کر کسی طرح آپس میں معاملات کو گفت و شنید کے ذریعے تیہ کرنے کی حوالے سے جو کوششیں کی جارہی تھیں ان کوششوں کو شدید دھجکہ پہنچا ہے شاہنشاہ آفریدی جو ہیں کسی بھی طرح تیار رہی ہے کہ ایک طفعہ دھوکہ کھانے کے بعد وہ کسی شخص کے اوپر دوبارہ اعدبار کر سکے اور یہ دھوکہ جو ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی ان کو ملا ہے بظاہر موسن نقوی صاحب کی طرف سے کرکٹ بورڈ کا تو نام استعمال ہوتا ہے لیکن دھوکہ جو دیا گیا ہے وہ شاہنشاہ آفریدی کے بقول موسن نقوی صاحب نے دیا ہے اور دوسرا دھوکہ جو ہے وہ ان کو بابر آزم نے دیا ہے اور ان کی پیچ کے اوپر چھوڑا گوپا ہے یہ کوششیں جو ہو رہی تھیں صاحب کپتانوں کی کہ شاہنشاہ آفریدی کو کسی طرح منایا جائے اور ٹیم کی یونٹی کے لیے ڈسپلن کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے اور پاکستان کے لیے دونوں ایک ساتھ کھیلیں اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھیں اس کے اوپر جو ہے وہ شدید ناکامی ہوئی ہے شاہنشاہ آفریدی نے صاف طور پر بے شک شاہد آفریدی کسی طرح کوششیں کرتے ہوئے نظر آئیں معاملات کو حل کرتے ہوئے نظر آئیں لیکن شاہنشاہ آفریدی کا اپنا پوائنٹ اف ویو جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح بابر آزم چیز سے شخص کے اوپر اب اعدبار کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے اس کی کوششوں کو دھچکہ پہنچا اس کی فکرمندی میں اضافہ ہوا ہے یاد رہے کہ چیمپنز ٹروفی سے پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے ونڈے فورمیٹ کے اندر ہو سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ کے اندر کوئی نیا کپتان بنا دیا جائے لیکن ونڈے فورمیٹ کے اندر جو ہے وہ بابر آزم کو کپتان برخرار رکھا جائے گا اب بہت سی چیزیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر گردش کر رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں کہ شاہنشاہ آفریدی کا جو ہی شکوا ہے کہ مجھے کپتانی سے ہٹائے گیا تو شاہنشاہ آفریدی کو جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کا کپتان بنا دیا جائے بابر آزم ونڈے کے اور شان مسود جیسے کہ آلڈری چلتے ہوئے آ رہے ہیں ٹیسٹ فورمیٹ کے کپتان جو ہے وہ اسی طرح رہے ہیں تینوں فورمیٹ کے الگ الگ کپتان ہو جائیں اور تینوں کو جو ہے وہ اپنا شکوا جو ہے وہ دور کرنے کا موقع ملے گا ان میں سے خاص طور پر دو کھلاری جو ہیں جیسے کہ بابر آزم جو ہیں انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ اگر ان کو وائٹ بول کی کپتانی سے ہٹایا گیا یا کسی بھی طرح تو وہ بیک سٹیپ کر جائیں گے اب شاہنشاہ آفریدی کو اگر ٹی ٹوئنٹی کا کپتان بنایا جاتا ہے تو کیا بابر آزم کو یہ چیز ایکسپٹ ہوگی کیونکہ شاہد خان آفریدی جو کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ دوستی کروانے کی تو اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک یعنی کہ کچھ لو اور کچھ دو والی بات ہے بابر آزم سے اس صورت میں بات ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ان کو ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی سے ہٹایا جائے اور شاہنشاہ آفریدی کو اگر کپتان بنایا جائے تو بابر آزم کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بابر آزم ونڈے کی کپتانی کے در برخرار ہے تو شاہنشاہ آفریدی ان سے تمام تر گلے شکوے جو ہیں اور جتنی بھی پچھلی جو بیڈ تھنگز ہیں یعنی کہ پچھلے جتنے بھی روئیے خراب ہوئے تھے یا جتنے بھی ماضی کے اندر جو دھوکے ہوئے تھے یا جس طرح کی آپس کے مندر باتچیت خراب ہوئی تھی ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ بھولتے ہوئے نظر آئیں گے یہ اس شرط کے اوپر تمام تر چیزیں جو ہے وہ چلتی ہوئے نظر آ رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ اس وقت اس پوزیشن کے اوپر یہ سوچتا وہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ٹی ٹوینڈی کی کپتانی شاہین شاہ فیدی کو دے دی جائے ونڈے کی کپتانی بابر آزم کو شان مسود ٹیسٹ فارمنٹ کی کپتانی کریں تو اس طرح کیا پاکستانی ٹیم جیت کے راہ پر گامزن ہو سکتی ہے اور اس کے لئے کوچس کی رائے بھی لی جا رہی ہے اور دیگر جو سابق کھلانی ہیں اور دیگر لوگ جو ہیں ان سے اس بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ شاہین شاہ فیدی کا جو پوائنٹ اف یو تھا کہ اس کو کپتانی سے ہٹائے گیا ہے وہ شکوہ وہ گلہ جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گا بابر آزم کو بھی کپتانی سے نہیں ہٹانا پڑے گا کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں چیمپنس ٹوفی سمیت تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ونڈے فارمنٹ کے اندر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو پلیئرز پاور کی کو مضبوط کس طرح پاکستان کے اندر پلیئرز پاور مضبوط ہے اس کی نشاندہ ہی کرتی بھی نظر آ رہی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کتنا کمزور ہے اس بات کی جانبی ہے پوری چیزیں جو ہے اشارہ کرتی بھی نظر آ رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ سو کال سوپر اسٹارز کے بغیر جو ہے وہ چیمپنس ٹوفی کے اندر جانا نہیں جا رہا کسی نے پتہ نہیں کون ایسا احمق شخص ہے جس نے موسیٰ نقوی صاحب کو یا پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہاں لی بات بتا دی ہے کہ اگر آپ ان تینوں یا دونوں اسٹارز کو نکالیں گے تو پاکستانی ٹیم دھرام سے نیچے آ جائے گی پاکستانی ٹیم ابھی بھی نیچے ہی ہے پاکستانی ٹیم کوئی اتنی زیادہ کوئی ہائی فائی پروفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر رہی شاہنشہ آفریدی اور بابر آزم اور رزوان کی موجودکی کے اندر اگر آپ کو ہار نہیں ہے تو آپ لوگ نئے کھلاڑیوں کے ساتھ تجربہ کریں اور بے شک اگر ہارتے ہیں تو وہ کھلاڑی سیکھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ ہار بھی رہے ہیں مسلسل چار سال سے اور اس کے بعد ان کھلاڑیوں کو جو ہے اکومیڈیٹ کرتے ہوئے ان کے ترلے کرتے ہوئے منتے کرلے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے لوگ کے نظر آتے ہیں یہ لوگ کسی بھی طرح کوئی پروفارمنس نہ دینے کے باوجود بھی اپنی شرائط منواتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک روپیہ ان کے سینٹرل کانٹریکٹ سے آپ کم کرنے کو تیار نہیں ہے ورنہ یہ لوگ جو ہیں کس طرح کا احتجاز کریں گے اگر ان کی کیٹیگری سینٹرل کانٹریکٹ سے آپ نے آگے پیچھے کی بغیر پروفارمنس کے بابر آزم نے پچھلے ایک سال سے کوئی پروفارمنس نہیں دیے لیکن کسی کے مائے گلال کے اندر ہمت نہیں ہے اور کوئی سوچنے کو پی سی بھی کے اندر تیار نہیں ہے کہ اس کی ایک کیٹیگری کی اوپر یہ پورا نہیں اترتا یا شاہین شاہ آفیدی پورا نہیں اترتا ان دونوں کی ایک کیٹیگری سے ان کو محروم کیا جائے نہ پرفارمنس دینے کے باوجود بھی اگر ان لوگ کا اتنا ٹیگہ ہے تو اگر یہ لوگ پرفارمنس دینے لگے تو پاکستان کرکٹ بورٹ تو بالکل ہی کیشن کے اندر ان لوگ کے پیروں کے اندر پڑا ہوا نظر آئے اور اس طرح کی صورتحال جب اس وقت ہے جب کوئی پرفارمنس اور پاکستان ٹیم ہار کی پستیوں کے اندر گری ہوئی ہے جب ان لوگوں کے ان دونوں کھلاڑیوں کے اتنے بھرم ہے تینوں کھلاڑیوں کے تو آپ اندازہ لگائیں گے اگر تھوڑی بہت پرفارمنس ہو بھی گئی تو اس کے بعد ان لوگوں کو کیا حال ہوگا یہ صورتحال دیکھنے والی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ اتنا کمزور ہو گیا ہے یا پھر ان جاہلوں نے آنے کے بعد اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب یہ نوبت آگئی ہے کہ پاکستان ٹیم ہار رہی ہے مسلسل کتوں کی طرح ہار رہی ہے جو کھلاڑی اس کی ہار کا سبب بن رہے ہیں وہ چڑھ کے شاہن شاہفید اور بابا رازم جیسے کھلاڑی جو ہیں وہ پی سی بی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں پی سی بی جو ہے منتے ترلے کرتا ہوا سابق کپتانوں کو بیچ میں ڈالتا ہوا اور وہ بھی جاہل سابق کپتان جو ہیں وہی حالی بات سوچتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ پاکستان کرکٹ نے کونسا ایسا تیر مار لیا ہے ان لوگوں نے ایسا کونسا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے لیے بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے نکال باہر کرو ان لوگوں کو اور کوئی نئے کھلاڑیوں کو موقع دو جیسا کہ اے ٹیم یا شاہین پاکستانی شاہین جو ہیں جس طرح کی پرفارمز کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن آپ جان بوجھ کر ان سو کال سپر اسٹارز کو جو ہے وہ خود بڑاوہ دے رہے ہیں اور جب وہ آپ کے سر کے اوپر چڑھ کر کندے کے اوپر چڑھ کر موتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اتنے زیادہ بغیرت اور اتنے زیادہ ڈھیٹ لوگ ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے اندر کہ ان لوگوں کو بے شک کوئی سر کے اوپر بیٹھ کے حق بھی دے تب بھی ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ لوگ اسی طرح چاپ روسی کرتے رہیں گے کیونکہ ڈالرز آ رہے ہیں اور ڈالرز جب تک آتے رہیں گے پاکستان کرکٹ بوٹ کے اندر سب کی دکان چلتی رہے گی ساری چیزیں چلتی رہیں گی سب لوگوں کے ٹی اے ڈی اے اور بیرون ملک کے ٹور اور یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی اس لیے ڈالر زیادہ اہم ہے پاکستانی ٹیم جائے بھاڑ میں جیتی ہے ہارتی ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آئی سی سی سے بہت بڑا آماؤنٹ آ جاتا ہے چیمپنس ٹوفی کے اندر ایک موٹی رقم آپ کو ملنے والی ہے ساری چیزیں ایسی طرح چلتی رہیں گی نہیں دینا تو کسی نئے کھلاری کو چانس نہیں دینا ان سات آٹھ کھلاریوں کے جو گروپ ہے اس کے علاوہ کسی اور کو کسی اور کو پاکستانی ٹیم کے اندر آنے کا موقع نہیں دینا اور یہی سارا جو گروپ باہر بیٹھا ہوا ہے یہی چیف سیلیکٹر بھی بنے گا یہی اسسسنٹ کوچ بھی بنے گا ایڈی گروپ میں سے جو ہے وہ مینیزر بھی بنیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح ایک مخصوص لوگوں کے گرد جو ہے پاکستان کی کرکٹ بورٹ جو ہے اور پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ گھومتی بھی نظر آ رہی ہے اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح شاہنشاہ آفریدی کو اکوموڈیٹ کیا جائے جو غلطی محسن نقوی صاحب نے کی تھی کہ بابر آزم کو کپتان بنایا تھا اور شاہنشاہ آفریدی کو تمام فورمیٹ سے ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے فورمیٹ سے نکال کر جو ہے وہ باہر کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے جو بدلہ لیا تھا اس کے بعد اب اس کی بدلے کے بعد اس نے ٹیم کو جو برباد کیا ہے اس نے ٹیم کی جو لانتے سمیٹ کر دی ہیں اس کے باوجود بھی اب اس کو جو ہے وہ یہ بجائے سزا دینے کے آپ یہ چیز کر رہے ہیں کہ اس کو ٹی ٹوئنڈی کا کپتان بنا کر اس کا غصہ تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں لانت بھیجتا ہوں ایسے کرکٹ بورٹ کے اوپر اور ایسی کرکٹ کے اوپر جہاں پر ایسے لانتی کرداروں کو جو ہے وہ آپ اتنا زیادہ اکوموڈیٹ کریں اور جو حق دار ہے وہ باہر بیٹھا وہ نظر آ رہا ہے اتنے زیادہ کھلاری ٹیلنٹیڈ لوگ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی باری کا اندرزار کر رہے ہیں لیکن پاکستان کر گروٹ کو ان جاہلوں سے فرصت نہیں مل رہی تو وہ کہیں ادھر ادھر جا کر دیکھیں کوئی بڑا سپر اسٹار بنانے کی دوبارہ کوشش کریں آپ نے کوئی کوشش نہیں کی انہی جاہل سو کالڈ سپر اسٹارز کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے آپ لوگ چلتے ویر آ رہے ہیں اور آزم ونڈے کے اندر کپتانی کنٹینیو کریں کیا پاکستانی ٹیم کا فائدہ ہوگا یا نہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ضرور بتائے گا ویڈیو دیکھ لے گا بہت شکریہ